بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونے چاہیے نہ کہ اصولوں کے مطابق جنگ ہو تو اس کے اندر سب سے پہلا رول جو ہے وہ ٹالسٹوئی کا ہے کہ اٹھارہ سو اکیابن کے زمانے میں اس نے ریشن وار کے اندر حصہ لیا تو اس کو بڑا تاجب ہوا اس نے کہا یہ عجیب جنگ ہے کہ جس کے اندر ہم لوگوں کو مارتے ہیں ایک دن تین چار دن لوگوں کو مارتے ہیں پھر ایک دن سفیج جھنڈا اٹھاتے ہیں اور پھر جا کر لوگوں کی تدفین کرتے ہیں اور چھٹے دن سے پھر جنگ شروع کر دیتے ہیں تو اس نے کہا پورا آ کامن ہونا چاہیے یہ رولز آف وار بنانا یہ اس طرف کا راستہ ہے کہ جنگ کرتے رو مگر کسی طریقے سے کرتے رو لوگوں کو مارتے رو مگر کسی طریقے سے مارتے رو تو ٹالسٹوئی نے سب سے پہلے یہ علم بلند کیا کہ جنگ ختم ہونی چاہیے رولز آف وار نہیں لہٰذا ایک پوری انٹی وار لابی بنی جس کے اندر بہت سارے لوگ تھے اس کے اندر ایک عورت تھی برثا وان سٹنر جو آسٹریہ کی تھی اس نے بھی اس کو چیمپین کیا اور جب انٹرنیشن ریڈ کراس بنی تو انٹرنیشنل ریڈ کراس بنانے والا ہنری ڈونان تھا اس کے لیے جب یہ تجویز پایا کہ اس کو نوبر ٹائز دینا چاہیے تو لوگوں نے کہا کہ بھئی ریڈ کراس نہیں جنگ ختم کرنے کا پرائس ہونا چاہیے جنگ ختم کرنے کا فلسفہ ہونا چاہیے تو یہ فلسفہ چلتا رہا کیونکہ یورپ کے اندر بڑی جنگیں ہوئیں یورپ کے اندر پہلی جنگ عظیم میں پانچ کروڑ لوگ مارے گئے دوسری جنگ عظیم میں تقریباً ساڑھے سات کروڑ لوگ مارے گئے اور یہ آج تک یہ بحث چل رہی ہے اور یورپ نے جس انداز سے دوسرے ممالک پر قبضہ کیا کہ کنگ لیوپال ٹو جو بلجیم کا تھا اس نے کانگو کے اندر ایک کروڑ لوگوں کو مارا کالونائزیشن کے اندر مارا اور یہ فلسفہ بھی بنا کہ یہ تو سیویجز ہیں یہ ظالم لوگ ہیں یہ پرانے لوگ ہیں یہ ریڈ انڈینز ہیں یہ افریقہ کے لوگ ہیں ان کے اوپر ہم انسانی حقوق کے قوانی نہیں لگانا چاہتے اور یہ کافی عرصے تک پسی صدی کے آواخر تک یہ چلتا رہا کہ ایک قانون الگ ہے ایک قانون الگ ہے اور اس کی اکاسی آپ نے گوانتانمو بے میں بھی دیکھی کہ جو لوگ تھے ان کے لیے الگ قانون بنا کر ایک الگ ٹرائل کیا گیا تو جس انداز سے پھر ظلم چلتا رہا تو لوگوں نے اس کی مخالفت کی کہ جنیوہ کنونشنز رولز آف وار کے اعتبار سے غیر مناسب یونائٹیڈ نیشنز نے گنجائش چھوڑ دی بہت بڑی کہ اپنے ڈیفینس کے اندر تم کہیں بھی جا کر جنگ کر سکتے ہو ویٹو پاور دے دی تو اپنا ڈیفینس تو پھر لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے لوگ تمہارے ملک میں تو ہمارا انٹریس ہے تو ہم جنگ کر کے اس معاملے کو سیکیور کریں گے تو ایک دنیا کے اندر جو ختال کا کیفیت ہے وہی چل رہی ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی چلتی رہی ہے فلیپائن کے اندر لاکھوں آدمی مرے انڈونیشیا کے اندر مرے کوریا کے اندر مرے ویٹنام کے اندر مرے لاوس کے اندر مرے کیمبوڈیا کے اندر مرے پھر آپ نے اس زمانے میں سارے مشق وستہ کو دیکھ لیا کس منطق کے تحت ویپنز آف ماس دسٹرکشن کے تحت سیریہ کے اندر جھوٹا الزام لگایا کہ کیمیکلز ویپنز استعمال ہو رہے ہیں لیبیا کے اندر تو یہ ایک جستجو مسلسل چل رہی ہے کہ جنگ ختم ہونا چاہیے یہ ایکسپلوائٹیٹیو نیو کولونیل جو وار کا کانسپٹ ہے اور وار کے جو اصول ہیں وہ سب طاقتوں نے اس کو بھی انڈرمائن کیا یعنی جنیوہ کنونشنز کو مائلائی کے اندر ابو غریب کے اندر آپ ساری تاریخ دیکھ لیں جنگوں کی تو کوئی اصول نہیں یہ جو اسیسنیشنز ہیں ڈرون بیس اسیسنیشنز ہیں اس کے اندر بھی یہ کیفیت رہی کہ بھئی ویڈاوٹ ٹرائل کیسے جا کر لوگوں کو مار سکتے ہو تو لہٰذا ایک بڑی دنیا کے اندر ایک بڑی بحث چل رہی ہے کہ جنگ بلکل ختم ہونا چاہیے اس اعتبار سے جو لوگ اس کے اندر علم حاصل کرنا چاہے تو بڑی تاریخی اور اچھی کتاب ہے ہیومین شکریہ